باغوں کا شہر آلودگی اور سموک کا اڈا بن گیا دھنڈی فضاء اور دھومے کے غال لہور آج بھی دوسرا آلودہ ترین شہر قرار مجبوئی شرحہ 220 ریکارڈ مراتبالی روڈ کی شرحہ 253 جوہر ٹاؤن کی 247 ریکارڈ شہر کے بعض علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن کا آج دوسرا روز گلے، نزلہ، زکام اور خانسی کے امراض بڑھ گئے شہر کا درجہ حرارت مزید گر گیا اٹھارہ ڈگری ریکارڈ بارش کا کوئی امکان نہیں سموک دارود سے متعلق کیس آج لگے گا ہائی کورٹ کے جسد شاہد کریم کیس کی سماعت کریں گے محولیاتی کمیشن کے مہمدان عدالتی حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ پیش کریں گے ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسد علی باجوہ ڈیپٹی ڈائریکٹر محولیات علی اجاز پیش ہوں گے پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں ردو بدل پیٹرول ایک روپے پینتیس پیسے فی لیٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھالیس پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے پچاسی پیسے اضافہ سے دو سو پچپن روپے چودہ پیسے کا لیٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے اکسٹھ پیسے لیٹر کمی ہوئی نئی قیمت ایک سو سینتالیس روپے اککاون پیسے فی لیٹر مکرر مٹی کا تیل ایک روپے اٹھالیس پیسے کمی کے بعد ایک سو اکسٹھ روپے چبون پیسے کا لیٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ لائٹ ڈیزل کی دو روپے اٹھاسی پیسے فی کلو مہنگی نئی قیمت دو سو چبون روپے انیس پیسے کلو مکرر گھرے لو سیلنڈر پینتیس روپے مہنگا ہو گیا اوگرہ نے نویمبر کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عام آدمی کے لیے اپنا گھر خواب ہوا جائیداد کی قیمتوں میں اسی فیصد تک کا اضافہ مخصوص علاقوں میں نئی فیئر مارکٹ بیلیو کا تاجن ہو گیا رہاشی تجارتی اور سنتی علاقوں میں جائیداد انتہائی مہنگی اقبال ٹاؤن ٹاؤنشپ سمیت لاہور کے آج علاقے مہنگے ترین کرات سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں پروپٹی کے دام آسنان پر نشہ ٹاؤن کورٹ لگبت میں ایک مڑلا پلوٹ کی قیمت اٹھالیس لاکھ روپے تک مقرر پارک ویو سوسائیٹی ڈیفنس پیس کے سیکٹرز کی قیمتیں چھپن لاکھ سی مڑلا شالی مار راوی سمناباد اور گلبرگ ٹاؤن میں بھی جائیدادوں کے محسن نکوی سکھ برادری کے بھی محسن سکھ یاتریوں کے لیے فری آن لائن ویزے کا اعلان یاتریوں کو فارم جمع کرانے کے تیس منٹ میں ویزا مل جائے گا مفاقی وزیر داخلہ کی سکھ یاتریوں کے وفد سے ملاقات یاتریوں کو جی آیا نو کہا کرکٹ کے شدائی سکھ برادری کو بھی خصوصی پروٹوکول ملے گا محسن نکوی نے کہا کہ یاتری حسن عبدال کرتارپور ننکانہ اور دیگر مقامات پر بھی جوا سکیں گے سکھ یاتری خوشی سے نحال پنجاب روڈ سیفٹی آتھارٹی کے قیام کی منظوری انٹرنشپ پروگرام کے لیے اکیس کروڑ کے فنڈز منظور پاکستان بلائنڈ پرکٹ کاؤنسل کے لیے دو کروڑ کی گرانٹ منظور آرٹس خدمت کارٹ کی گرانٹ میں بھی اضافہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس آئی کینسر اور دیگر امراض چشم کے علاج کے لیے ارازی الارٹمنٹ کی مشروط منظوری دی گئی ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر، ریت مافیا اور وزیر مادنیات کے بے اختیار ہونے پر برہم شیر علی گورچانی نے تو اپنا اختیار سب کے سامنے بتا دیا ہے سپیکر صاحب خود اس معاملے کو دیکھیں اپوزیشن نیڈر احمد خان بچر کا ایوان میں ازار خیال محکمہ مادنیات کے وزیر کا بے اختیار ہونا ہاؤس کی بے عزتی ہے اجاز شفی نے کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا وزیر اعلیٰ کا 32 صحافیوں کو پلوٹ دینے کا فیصلہ صبح وزیر اظمہ بخاری کہتی ہیں میرچ اور قانونی تقاضے پورے کریں گے لہور پریس کلب میں سولر سسٹم منصوبے کا بھی افتتاح کیا صبح وزیر چودری شافح حسین کا لہور چیمبر کا دورہ صدر چیمبر میاں بزرشات خالد اسمان شاہد نصیر چودری سے ملاقات لہور چیمبر کی قیادت نے مہت پر محالیات ایف بی آر کے چھاپوں سے آگاہ کیا لہور میں زیرو ویسٹ آپریشن پانچ نویمبر سے شروع پچیس یونین کاؤنسلز میں زیرو ویسٹ آپریشن ہوگا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ڈی سی سید موسیٰ رزا سی او ایڈیو ایم سی باور صاحب دین سمیت دیگر افسران شریک ہوئے ایسی ہوتیل میں ستائیسی پیڈیوارٹرک کانفرنس پروفیسر مسود صادق پیڈیوارٹرک اسوسییشن کے صدر مدخف صبائی وزیف فوجہ سلمان رفیق ڈاکٹر ملک مختار سمیت دیگر ماہری نے امراض اطفال نشر کر کی فوجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پولیو پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے اسے ہر صورت ختم کریں گے راشد لطیف خان یونیورسٹی اورینٹیشن آر سو سے زائد میں طلبہ کو استطبالیا دیا گیا وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مریض سمیت دیگر شخصیات میں شرکت کی لہور ہائی کورڈ کے جسس شعودری محمد اقبال کی یاد سالگیرہ ججز بکلا اور عزیزو اکارب کی جانک سے نئے خواہرشات کا اظہار موسیقار تافو خان کی یاد میں تازیتی ریفرنس مچھو خان، تنبیر آفریدی، آمیر غلام علی نے شرکت کی، نئیم وزیر، شاہد نظیر، عمران شوکت، عمران حریات، انور رفیس سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں تافو خان کی موسیقی کے سفر پر دستاویزی فلم دکھائے گئے اور امیر الدین میڈیکل کالج کا سپورس گالا فوٹبال میچ میں فرسٹ یئر ڈپارٹمنٹ نے سیکنڈ یئر کو ایک صفر سے شکست دی فائنل یئر نے فورٹ یئر کو تین صفر سے ہرایا فائنل میچ بکررہ وقت تک ایک ایک گول سے برابر رہا فرسٹ یئر ڈپارٹمنٹ نے پینلٹی کیکس پر میچ جیس دیا موسیقی